انڈیا کا اور اسیا کا سب سے امیل تنین آدمی مکیش امبانی کے بیٹے کی تین روزہ شادی کی تقریبات ختم ہو چکی ہے جن میں سوٹیر اور گوگل کے بانی بل گیٹس فیس بک اور ورسپ کے بانی مارک زیر برگ ایلون میس جو سپیس اور ٹریبلنگ کے بہت بڑے پروجیٹر ہیں اس علاوہ بہت معاشن معروف اور مشہور کلاری کرسیانو رونالڈو وہ بھی ان کی تقریباتیں آئے تھے اس علاوہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی بیٹی ایوان ڈانلڈ ٹرم پر ان کی شادی میں آئی تھی تین ہزار پاکستانی کروڑ بنتا ہے تین ہزار پاکستانی بنتا ہے اور انڈیا ایک ہزار پاکستانی بنتا ہے جو شادی کی تقریبات میں خرچ ہوئے یہ پریویو جیسے برومو ہوتا ہے وہ ابھی شادی نہیں ہوئی شادی تو جون جولائے میں ہونی ہے یہ پریویو تھا جس میں تین ہزار پاکستانی بنتا ہے اور امبانی کے نیٹورک کی جسٹی 0.1% بنتا ہے جو اس نے خرچ کر دیا اور ان تمام لگزنی مہمانو کے لیے دو سے تین ائرپورٹس جو سپیشلائز مخصص تھے کہ ان کو لینے اور لے آنے کے لیے اور ان کو پروٹوکل دینے کے لیے مہم موجود یہ دیکھ لیں تین ائرپورٹس ان لوگوں کے لیے مخصص کے گئے تھے اور ان کو بہت بڑی لگزنی گاڑی ہراری لمبورگنی جیسی گاڑیوں کے لے آیا گیا اس کے علاوہ ریحانہ مہاں کی امریکی گلوکارا ہے جو ان کی اخترامی طریب میں انہوں نے سنگے کی جس نے دو سو تی کروڑ پی آ لیا دو سو تی کروڑ پی جسٹ سنگنگ کا اس نے لیا اور یہ نو کر لیں گی بلگی تارک برگ گلاوہ بہت بڑے کلاری جو بھی چیکرکٹ رہے ہیں فلپٹ پولا تھے ان کو رسیب کرنے کے لیے وہاں پہ میتھا بچن کرتی اکترینہ کے حالی ایبھرد شاروخان ان جیسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو سپیشلائز مہمانوں کو رسیب کرتے تھے ائرپورٹس سوچیں ان کو کتنا معافظہ ملے گا جو ایزا گس کو رسیب کرنے ہیں سرونٹ بند کے موقع شمدانی ہیں بہت ب� شادی ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ کا چتنے شاہی محلات سعودیہ یوے میں بیٹے ہیں اتنے بڑے یہ خاندانی امیر درین بنجھے لیکن مکیش شمبانی نے سب یہ ساتھ کا ریکار توڑی ہے شمبانی کے بیٹے کی مہنگی ترین شادی بلگیرز جو کہ گوگل اور یوٹیوب سوفٹ ایر کے بانی ہیں فیسبوک کے بانی مارک زر برگ اور ایلون مسک جو سپیس ٹیولنگ کے بانی ہیں وہ بھی شرکتی ان کی شرکت کوئی عام معمولی نہیں تھی بلکہ معیشت میں بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے دیکھیں اتنی شادی کے لیے اگر تین ائرپورٹ مختص تھے اتنی ہائی لگنری کمز کم پانچ سے چھ ہزار سکورٹی اہلکار جو آرمی اور کمان اینڈر تھے وہ ان لوگوں کے لیے مختص کیے گئے تھے ایڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے آخر اس میں انہوں نے یہاں شادی کی تقریبات میں اتنی انویسمنٹ کیا ہے وہیں پہ انہوں نے معیشت کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اتنی بڑے تاجر اور اتنی بڑے پروجیکٹر کو ایسے نہیں بلایا گیا ان کا یا کوئی بھی وہ کام ایڈین کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ ہم نے کام ان سے بھی لینا ہے جو ایڈیا اور جو امریکہ کی صدر کی بیٹی آئی ہے ٹرمپ کی ب ایڈی کو نیکسٹ جو ہے ورلڈ بینک کا صدر بنانا ہے یہ لوگوں کو ایسے نہیں بلایا ان تمام لوگوں کا مستقبل میں نیٹورک سوشیلائز اور ان کا اوورال دنیا پہ ایک نام ہوگا کنٹرول ہوگا ایڈیا ایسے نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ایوے نہیں بلایا آخر اتنے شاہی خاندانوں کے لوگوں کو بھی بلایا ہے کوئی وجوہات ہیں یہاں پہ بھی ایک وجوہات ہیں موکیشن بانی کے بیٹے کی مہنگی ترین شادی نے بلگیر فیس بک کے بانی مارک زکر برگ گو اوورال ڈرم کی بیٹی کی خصوصی شرکت مہنگی چارڈر تیارے کرائے پر حاصل کر لیے گئے ہیرے کی گڑی گھنیاں اور خواتین مہمانوں کے لیے تلائی زیورات کے طائف امریکن گلوکارہ اریانا کو شادی میں بھی پرفارم کے لیے اٹھائی ہزار کروڑ پیسے زائد کی رقم دی گئے یہ دیکھ لیں پچیس ہزار سے زائد خانے چیس سو سے زائد خانے مختلف ٹیشیز ہی چیس سو سے زائد ایسی لذیذ کھانے جو ایک وقت میں بنتے تھے دوسرے ٹائم نہیں بنتے تھے مطلب ایک دفعہ بنا لیے نا تین روزہ تقریبات میں ایک دفعہ جو کھانا بنایا گیا ہے وہ نیک نہیں بنے گا چیس سو اور مختلف ٹیشیز تنی یونیک ٹیشیز جو انڈیا میں کبھی بھی آئے تک نہیں بنی تھی مختلف ٹائپ کی اور اس کے علاوہ کم سے کم ایک سو سپیشلائی زکر جو اس میں اتنا مہرے تجربات ہیں وہ ان کو بلائے گیا ان کی ٹیشیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو ان کی سرونٹس ہیں وہ کم سے کم میرا خیال میں کہا جا رہا ہے کہ پنتالیس سو سے زائد سرونٹس تھا جو جسن کی کوکنگ رینیو کو دیکھ رہا یہ دیکھ لیں اور اکامن ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا گیا چاس میں اکامن ہزار کیونکہ چاس ہزار جو غربات ہیں ان کو کھانا کھلایا گیا